بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم نے کروا دی ہیں جی افشین صاحب آپ کیا کہہ رہی ہیں جی کروا دی ہیں دونوں آپ کیوں دونوں ہو گئی تھی ہاں جی الحمدللہ تجوید حفظ کی بھی علم ایس پہ دونوں کروا بھی دی ہیں جی چلیں جی ہم نے پیچھلے ہفتے قوائد نحف سے پڑا تھا منصوبات تو میں نے کہا تھا کہ یہ منصوبات جو ہیں وہ بارہ ہیں اور آپ لوگوں نے فی الحال ان کے نام ہی یاد کرنے ہیں تو چلیں ابتدائی طور پر آپ لوگ وہ سنا دیں افشین صاحب آپ سنا یہ سب سے پہلے کون کون سے اسماع ہیں جو منصوب ہوتے ہیں ہاں جی یہ بارہ ہیں ان میں سے پانچ جو ہیں وہ مفعیل خمسہ ہیں مفعیل خمسہ یعنی پانچ مفعول ہیں مفعول مطلب مطلق مفعول معاہو اور اس کے بعد حال تمیز مستثنہ اور حروف مشابہ بی الفید کا اسم اور اس کے بعد ہے قفال ناقصہ کی خبر اور ماں والا مشابہ بھی ہی لائسہ کی خبر اور لائے جنس کی آہ لائے نفی جنس کا اسم لائے نفی جنس کا اسم چلیں جی ماشاءاللہ جی آگے سمیرہ خالص آئے با سر پانچ جو ہیں وہ مفعول ہیں مفعول بہی مفعول لہو مفعول فیہی مفعول معاہو اور مفعول مطلق اور حال تمیز مستثنہ دو اسم ہیں حروف مشابہ بی الفیل کا اسم اور لائے نفی جنس کا اسم اور دو خبر ہیں فیل ناقصہ کی خبر ماں والا مشابہ بھی لائسہ کی خبر چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ حافظ جی آگے حمدہ شہزادی آپ سنائے منصوبات حمدہ شہزادی آپ کو آغاز آ رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سر جی والیکم السلام منصوبات کون کون سے ہیں سر ایکزیکٹ ان کی تعداد بھول گئی مجھے تو ویسے نام بتا دیتی چلیں بتائیں جتنے متاسکتی ہیں مفول بھی مفول فی مفول مطلق مفول ماہو مفول اجلی مفول لہو مفول لہو مفول لہو اور مستثنہ اور اور سب بس بھولیا حال تمیز حال تمیز جی راشد بھئی آپ سنائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ سادہ وبرکاتہ میں پچھلی ہفتہ کلاس نہیں اٹھنڈ کر پایا تھا آج چلیں کوئی بات نہیں جی آگے نومان خالی صاحب آپ سنیں اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آجی ضرور یہ ہے مفول لہو مفول بہی مفول ماہو مفول مطلق مفول آم مفول فی مفول فی حال تمیز آم مستثنہ اور ماہ لہو مشابہ بال ماہ ولا مشابہ بالعیسیٰ کی خبر دے اللہ نفی جنس کی قائص حفال ناقصہ کی خبر حفال ناقصہ کی خبر اور ایک اور ہے چلیں جی کہ ماشاءاللہ جی آسمہ مرتضی اسمہ مرتضی السلام علیکم سید وعلیکم السلام اسمہ منصوبہ مفول بہی مفول مطلق مفول فی مفول لہ مفول لہ مفول لہ مفول لہو مفول فی اور مفول معاہو مفول معاہو مفول معاہو کمیز مستثنہ عوض مشابہ بالفعل کا اسم افعال ناقصہ کی خبر ما والا مشابہ مفول لہو مفول جنس کا اسم چلیں جی ماشاءاللہ بارک اللہ وفی جی آگے ہیں نجمہ چوہان آپ سنائی یہی اسمہ منصوبہ نجمہ چوہان موجود ہے چلیں جی حماد رفی صاحب اسلام علیکم سر سریعہ ذرا لیپ جی سر میں نہیں سنا پاؤں گے میری کلاسز نیٹینڈ ہوئے ہوئے آچھا چلیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے جی حماد صاحب آپ سنا پائیں گے اسلام علیکم سر جی سر چیئے یہ اسمہ منصوبہ جو ہے مبارک اور انہوں نے پانک مفائلے خمسہ ہیں مفول بھی مفول مطلق ہے مفول معاہو ہے مفول لہو ہے مفول فی ہے اس کے علاوہ تمیز ہے حرف مقشبہ مفول فیل کا اسم ہے اللہ نفی کا اللہ نفی کا اسم ہے اسمہ افعال ناقصہ کی قبر اور مستصنہ رہے بس اور حال حال تمیز اور مستصنہ مستصنہ بھی رہتا تھا چلیں دی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھا سنایا ہے بہتر ہے سب کا ہی ہلکی پھل کی جو مسٹیکس ہیں ان کو بھی کوشش کریں ختم کریں مکمل جو ہے اچھی طرح سے لحسن یاد ہونا چاہیے جی پیچھے ہم نے قوائد اس طرف سے شش اقسام یعنی حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور حروف کی تعداد کے لحاظ سے فیل کی اقسام یہ ہم نے پڑے تھے تو ہم نے شش اقسام یعنی کہ حروف کی تعداد کے لحاظ سے اسم کی چھے قسمیں پڑیں کہ اسم جو ہے وہ کبھی سلاسی مجرد ہوتا ہے کبھی سلاسی مزید فی ہوتا ہے کبھی ربائی مجرد ہوتا ہے کبھی ربائی مزید فی ہوتا ہے اور کبھی خماسی مجرد اور خماسی مزید فی ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے فیل کی اقسام پڑی تھی جو چار ہیں سلاسی مجرد اور سلاسی مزید فی اور ربائی مجرد اور ربائی مزید فی تو سلاسی مجرد کی ہم نے تعریف یہ پڑی تھی کہ اس سے مراد وہ فیل ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو کوئی حرف اس میں زائد بھی موجود نہ ہو یعنی اس میں تینوں حرف اصلی ہوں اور کوئی حرف اس میں زائد موجود نہ ہو اور اکثر افعال جو ہیں وہ اسی قسم سے ہی تعلق رکھتے ہیں زیادہ طرف افعال آپ کہہ لیں کہ 50-60% جو افعال ہیں وہ سلاسی مجرد سے ہی تعلق رکھتے ہیں جیسے داخلہ، ناصرہ، خرجہ، زہبہ، اکلہ، قرآہ، جالسہ، قومہ یہ سارے افعال جو ہیں یہ سلاسی مجرد ہیں تو سلاسی مجرد جو ہے اس کے پھر آگے چھے ابواب ہیں یعنی سلاسی مجرد افعال کے چھے ابواب ہیں ابواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیگھے آتے ہیں وہ چھے طرح کے آتے ہیں اور اس میں ماضی اور مزارے کو اکٹھا کر کے ایک باب جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے جس میں ماضی کا سیگھا بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے آئے گا اور مزارے کا سیگھا بھی واضح ہو جاتا ہے ماضی میں کون سے حرف پر یا کون سے حرف اصلیہ پر کیا احراب ہیں تو سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں پہلا جباب ہے وہ ہے ناصرہ ینسرو ناصرہ ینسرو تو اس کو اگر آپ وضن پر تو لیں تو یہ بنے گا فعالہ یفعولو فعالہ یفعولو تو فعالہ یعنی ماضی کا جو عین کلمہ ہے وہ مفتو ہے جبکہ مزارے میں جا کر عین کلمہ جو ہے وہ مضمون ہو گئے ہیں فعالہ ناصرہ فعالہ ینسرو یفعولو تو ماضی میں عین کلمہ مفتو ہے اور مزارے میں جا کر مضمون ہو گئے ہیں تو یہ ایک باب ہے ناصرہ ینسرو دوسرا باب جو ہے وہ ہے غربہ یاظریبو غربہ یاظریبو تو اس میں جو ماضی کا کلمہ ہے وہ تو ناصرہ کی طرح ہی ہے یعنی عین کلمہ مفتو ہے اس کا لیکن جو مزارے ہے مزارے میں جا کر عین کلمہ مقصور ہو گئے ہیں زاربہ یاظریبو پھر اسی طرح ایک باب ہے جس کو کہتے ہیں سامیہ یسمعو تو سامیہ یسمعو میں ماضی میں عین کلمہ مقصور ہے یعنی فائلہ سامیہ فائلہ اور یسمعو یفعولو سامیہ یسمعو تو ماضی میں عین کلمہ جو ہے میر وہ مقصور ہے جبکہ مزارے میں مفتو ہے سامیہ یسمعو فائلہ یفعولو پھر چوتھا باب جو ہے وہ ہے فاتحہ یفتحو اور اس میں ماضی اور مزارے دونوں میں عین کلمہ مفتو ہے فاتحہ فائلہ یفتحو یفعولو ماضی میں بھی عین کلمہ پر زبر ہے اور مزارے میں بھی عین کلمہ پر زبر ہے تو فاتحہ تا جو ہے یہ عین کلمہ ہے فاتحہ فعالہ فعالہ کے وزن پر فاتحہ اور یفتحو یفعولو یفعولو میں بھی عین کلمہ جو ہے وہ مفتو ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں اس کا عین کلمہ یا لام کلمہ عین کلمہ یا لام کلمہ یعنی عین کلمہ یا لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہوتا ہے یعنی باب فاتح یفتحو جو ہے اس کا عین کلمہ حروف حلقی میں سے ہوگا یا پھر اس کا لام کلمہ جو ہے وہ حروف حلقی میں سے ہوگا اس کے بعد پھر ایک باب ہے اور اس میں ماضی میں بھی این کلمہ مضموم ہے اور مزارے میں بھی این کلمہ مضموم ہے پھر اس طرح ایک باب ہے اس میں ماضی اور مزارے دونوں میں این کلمہ مقصور ہے اس کے بعد ایک فائدہ ہے کہ باب کارو ما یقرمو ہمیشہ لازم آتا ہے یعنی سلاسی مجرد کے چھے ابواب ہیں ان میں سے ایک باب جو کارو ما یقرمو ہے وہ ہمیشہ لازم آتا ہے جبکہ باقی پانچوں ابواب جو ہیں وہ لازم اور متعدی دونوں طرح سے آتے ہیں لازم بھی آتے ہیں اور متعدی بھی آتے ہیں صرف ایک باب ایسا ہے جو صرف لازم استعمال ہوتا ہے متعدی استعمال نہیں ہوتا ہے اور وہ ہے باب کارو ما یقرمو تو فیل کی جو چار اقسام تھی حروف کی تعداد کی اعتبار سے ان میں سے پہلی تھی سلاسی مجرد اور سلاسی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں تین حروف اصلی ہوں اور کوئی حرف زائد نہ ہو جیسے داخلہ، خراجہ، کتبہ، اکلہ، قرآہ اسی طرح بے شمار الفاظ جو ہیں تو اس کے چھے ابواب ہیں ماضی اور مزارے کو ملا کر ایک باب جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماضی میں عین کلمہ کے اوپر کیا ہے اور مزارے میں جا کر عین کلمہ کیا ہے کیا دونوں کا اراب ایک ہے یا بدل کیا ہے اور اگر بدلہ ہے تو وہ کیسے بدلہ ہے اور کون سا نیا اراب آیا ہے تو یہ چھے ابواب جو ہیں جن کا تعلق جو ہے سلاسی مجرد سے ہے اب اس کے بعد انہوں نے پھر ان چھے کے چھے ابواب کی صرف صغیر صرف کا معنی ہوتا ہے گردان جیسے ہم نے پیچھے گردانیں پڑھی ہیں ماضی کی گردان ہے مزارے کی گردان ہے لیکن اس کو کہتے ہیں صرف کبیر یعنی ایک فیل کے چودہ کے چودہ سیگے اگر لائے جائیں تو اس کو صرف کبیر کہتے ہیں اور اگر کسی گردان کے اندر ہر گردان کا پہلا پہلا سیگا جو ہے اس کو جمع کر دیا جائے تو اس کو صرف سبیر کہتے ہیں یعنی وہ گویا کہ ایک خلاص ساکرام ہوتا ہے ماضی کا پہلا سیگا لے لیا معروف کا پھر مجھول کا پہلا لے لیا پھر مزارے معروف کا پہلا لے لیا مزارے مجھول کا پہلا لے لیا اسی طرح سب کے ایک ایک سیگے لے کر ان کو صرف سگیر بنا دیا جاتا ہے تاکہ تمام سیگویں جو ہیں یا تمام گردانیں جو ہیں ان کا پہلا پہلا سیگا ہمارے شامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر اس سیگے سے پوری گردان بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن ہو سکے تو صرفیوں نے افعال اور اسمائے مشتقہ کی مشک کے لیے یہ طریقہ مقرد کیا ہے کہ ان سب کا ایک ایک ابتدائی سیگا لے کر گردان کرتے ہیں اس گردان کو صرف سگیر کہا جاتا ہے تو سلاسی مجرد کے ابواب کی یہ گردانیں مندرجہ زہر ہیں تو سلاسی مجرد میں ہم نے سب سے پہلا جو باب پڑا تھا ناصرہ ینسرو اسے پیچھلے صفحے میں ابھی جو پڑا ہے وہ ہے ناصرہ ینسرو تو سب سے پہلے جو گردان ہے وہ بھی انہوں نے ناصرہ ینسرو کی ہی بیان کی ہے تو اس میں انہوں نے کیا ہے ناصرہ ینسرو ناصرن فہوا ناصرن اب اس میں ناصرہ جو ہے یہ ماضی معروف کا پہلا سی گیا ہے یہ ساری گردانیں ہم پڑ چکے ہیں تو یہ ماضی معروف کا پہلا سیگہ ہے اور آگے جو ینسرو ہے ینسرو یہ مزارع معروف کا پہلا سیگہ ہے ینسرو ینسران ینسرونا تنسرو تنسران ینسرنا یہ مزارع معروف کا پہلا سیگہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے ہے نسرن یہ مصدر ہے نسرو ینسرو نسرن مصدر ہے اس کے بعد ہے فہوا ناسرن ناسرن جو ہے یا اسم فائل کا پہلا سیگہ ہے اسم فائل کا پہلا سیگہ ہے اسم فائل جو ہے چونکہ وہ معروف سیگہ کہلاتا ہے یا اس کو شب فیل معروف کہتے ہیں اسم فائل کو شب فیل معروف کہتے ہیں اور اسم مجہول کو شب فیل مجہول کہتے ہیں اسم مفعول کو شب فیل مجہول کہتے ہیں تو پہلا پہلا سیگہ ناسرن بھی اسم فائل کی گردان کا پہلا سیگہ ہے پھر آگے مجہول کے سیگے لے آئے وَنُصِرَ يُنصَرُ نَسْرًا فَذَاقَ بَنصُورٌ تو نُصِرَ جو ہے یہ ماضی مجہور کا پہلا سگا ہے اور يُنصَرُ جو ہے یہ مزارے مجہور کا پہلا سگا ہے نَسْرًا یہ پھر آگے مصدر آگیا اور فَذَاقَ بَنصُورٌ منصورن جو ہے یہ قسم مفعول کا پہلا سگا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ہر ہر گردان کا پہلا پہلا سگا جو ہے وہ بیان کر دیا ہے مثلا نفی جہد بلم کہ پھر مزارے پر جب حرف لم آ جائے تو وہ آخر سے مجزوم ہو جاتا ہے ایسے لم ین سر تو لم ین سر یہ نفی جہد کا پہلا سی کا ہے اور لم یون سر یہ بھی اس کے نفی جہد مجہول کے پہلا سی کا ہے نفی جہد مجہول کا پہلا سی کا ہے لم ین سر معروف کا ہے اور لم یون سر مجہول کا ہے اس طرح لا ین سر لا یون سر منفی مزارے جو ہے مزارے مصبت اور مزارے منفی تو ین سر سے لا ین سر اور یون سر سے لا یون سر اس کے بعد ہے لن ین سرہ لن یون سرہ حروف ناسب اخساد لن ین سرہ اور لن یون سرہ تو یہ بھی گویا کہ نفی جہاد اور نفی تقید بلن اس کو کہتے ہیں نفی تقید بلن یہ اس کا پہلا پہلا سیگا ہے کوری کتام کا اس کے بعد پھر آگے ہے یعنی ناصر ین سنو سے جو عمر کے سیگے آتے ہیں تو عمر میں ہم نے پڑا تھا کہ عمر حاضر معروف الگ کر لیا جاتا ہے عمر حاضر مجہور الگ کر لیا جاتا ہے اور عمر غائب جو ہے وہ علا کر لیا جاتا ہے عمر غائب جو ہے اس کے ساتھ متقلم کے سیگے بھی آتے ہیں تو عمر غائب کے ساتھ مجہور اور معروف دونوں طرح کے سیگے منسلک ہے تو عمر حاضر معروف کا سیگہ تھا انصر اور پھر اسی سے مجہور کا سیگہ ہوگا لی تنسر انصر لی تنسر پھر آگے غائب کے سیگے ہیں لیانصر لیونسر لیانصر لیونسر پھر اس کے بعد نحی کے سیگے آگے ہیں اب فرسٹ یعنی حساب وال کے اندر یا ابتدائیہ میں انہوں نے نحی کی گردان نحی بیان کی ہے آگے جا کر وہ بھی آ جائے گی تو جس طرح عمر کی پوری گردان اس طرح نحی کے سیگے ہوتے ہیں تو نحی میں کیا ہے وہ نحی منہ اور اسی سے نحی جو ہے لا تنسر لا تنسر لا یانصر لا یونسر یعنی لا تنسر یہ نحی حاضر معروف کا سیگہ ہے اور لا تنسر لا تنسر نہیں حاضر مجہور کا سیگہ ہے پہلا لا یانصر واحد مذکر غائب کا سیگہ ہے اور لا یونسر واحد مذکر غائب مجہور کا سیگہ ہے پہلا معروف کا تھا یا دوسرا مجہور کا ہے اس کے بعد اگر دیگر کردانوں کو دیکھا جائے تو وہ بن جاتی ہیں اَذْظَرْفُ مِنْهُ مَنْسَرُنْ یہاں پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ سلاسی مجرد سے ذرف جو ہے وہ مفالن کے مدر باتا ہے اَذْظَرْفُ مِنْهُ مَنْسَرُنْ تو یہ گویا کہ اس میں ذرف کا پہلا سیگہ انہوں نے کٹھا کر دیا وَالْعَالَةُ مِنْهُ اور اسی سے اس میں اللہ آتا ہے تو اس میں اللہ جو ہے وہ مِنْسَرُنْ مِنْسَرَةٌ اور مِنْسَارُنْ ان وزنوں پر آتے ہیں اس میں اللہ کے اوزان جو ہیں وہ مقرر شدہ ہیں مِنْسَرُنْ مِنْسَرَةٌ اور مِنْسَارُنْ اس کے بعد وَأَفَالُتَفْزِيلُ لِلْنُزَكَّرِ مِنْهُ اور اس میں تفضیل ہے وہ آجاتا ہے انصرو افالو کے وزن پر اور جو انس ہے وہ آجاتا ہے فُعْلَا کے وزن پر نُسْرَةٌ تو یہ انہوں نے ناصرہ ینصرو سے ایک گردان بنا کر ہمیں بتا دی ہے کہ ناصرہ ینصرو سے صرف صغیر جو ہے وہ اس طرح بنتی ہے اس کے بعد انہوں نے تین چار صغیر ہمیں دیئے ہیں کہ آپ نے ان سب صغیروں سے پوری صرف صغیر بنانی ہے یہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ مصدر جو ہے وہ معروف وہ مجھول شکل صورت میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں یعنی مصدر نہیں بدلتا ہے وہ معروف میں آئی یا مجھول میں آئی البتہ معنی میں فرق پڑتا ہے ضربان مصدر معروف کا معنی مارنا اور ضربان مصدر اور مجھول کا معنی مارا جانا یعنی مارنا اور مارا جانا ہے تو تین سی کے انہوں نے ہمیں دیئے ہیں یہ بھی ناصرہ ینسرو کے وزن پر ہی ہیں جیسے داخلہ یدخلو اسی طرح شاکرہ یشکرو شکرن اور دارسہ یدرسو درسن اس طرح ناشرہ ینشرو ناشرن تو ان میں سے ہر ایک کی سرف سبیت جو ہے وہ بنائی جائے گی بس پہلی سرف سگیر یاد کرنا ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس کے بعد سرف سگیر بالکل آسان ہو جاتی ہے اب دیکھیں ناصرہ ینسرو سے اگر ہم داخلہ یدخلو سے بنائیں تو داخلہ یدخلو دخولا فہوا داخل ودخلہ یدخلو دخولا فذاکا مدخول تو اس کا مصدر جو ہے وہ دخول آتا ہے لم یدخل لم یدخل لا یدخلو لا یدخلو لان یدخل لان یدخل الامر منه ادخل لتدخل لیدخل لیدخل والنہیو لَا تَدْخُلْ لَا تُدْخَلْ لَا يَدْخُلْ لَا يُدْخَلْ اَذَافَ مِنْهُمْ اَدْخَلٌ وَالْآلَةُ مِنْهُمْ مِدْخَلٌ مِدْخَلٌ وَأَفْعَلُ التَّفْزِيرِ مِنْهُ اَدْخَلُ وَلِلْمُونَّسِ مِنْهُ دُخْلَ تو یہ گویا کہ داخلہ یدخلوں سے ایک پوری کردان بن گئی بلکل اسی طرح شاکرہ یشکرو سے ایک پوری کردان بن جائے گی پھر دارہ سا ید روسو سے ایک پوری کردان بن جائے گی اور اس کے بعد ناشرہ ین شرو سے ایک پوری کردان بن جائے گی اب آپ میں سے کون جو ہے وہ شاکرہ یشکرو سے بابی ناشرہ ین شرو کی پوری کردان بنا سکتا ہے جی شیخ کوشش کریں ہم جی جی بلکل کوشش کریں یہ اس کا جو مسجد آتا ہے نا وہ شکرن آتا ہے مسجد جو ہے وہ کسی کے آلگ آلگ ہوتا ہے شاکرن 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 ٹھیک ہے وشکرن شکرن فضالکہ مشکورن فضاکہ مشکورن فضاکہ مشکورن لم یشکر لم یشکر لا یشکر لا یشکرو لا یشکرو لا یشکرا لا یشکرو جی علم رومین اشکر لیتوشکر لیتوشکر اشکر لیتوشکر لی تشکر یا آپ ناسانہ والا بے شخص سامنے رکھیں ٹھیک لیشکر لیشکر ٹھیک ہے والنہیم من لا تشکر لا تشکر ٹھیک ہے لا یشکر لا یشکر والظرف من مشکرون ٹھیک ہے والعالت من مشکرون مشکرتون مشکارون ٹھیک ہے وعفل تفضیلو من اشکر والمونسی اشکارو شکرا اشکر والمونسی شکرا شکرا چلیں جی ماشاءاللہ اب آگے لفظ ہے دارا سید رسو دارا سید رسو سے کون حمد کرے گا سلام علیکم جی اگر وہ سامنے ہو تو کوشش کر سکتے ہیں ہاں یہ میں سامنے کر دیتا ہوں نا چلیں کریں مت کریں شاہ سوار ہی گرتے ہیں میدانِ کارزار میں وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بال چلیں چلیں جی ماشاءاللہ دارا سید رسو سے دارا سید رسو سے دارا سید رسو درسن فہوا داسر دارسن و دوری سا ٹھیک ہے لم ید سر لم ید سر نہیں ہے پہلے لم ین سر ہے جی لم ید سر لم ید سر لم ید رس ٹھیک ہے جی لا ید رسو لا ید رسو لن ید سر نہیں نہیں لن ید رسا 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 ٹھیک ہے الامر منه اد رسا لید رسا لترس لید رسا لید سر لید رسا لید رسا لید رسا ٹھیک ہے والن ید رسا ون احی منه لا تدرس لا تدرس لا تدرس لا 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 يدرس والظرف منه مدرس والآلت منه مدرس مدرسة مدرس وفعال تفضیلی للمذکر منه ادرس والمؤنث منه درسة 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 چلیں جی ماشاءاللہ آپ نے بھی بہت اچھا کر لیا ہے تو سب لوگ انشاءاللہ یہ چونکہ گردان تھوڑی سی یاد کرنے سے متعلق ہے پہلی گردان پہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آج کا ہم لیسن جو ہے یہی پہ کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ آج کچھ لوگوں کی اسائنمنٹ اور پریزنٹیشن بھی ہے آج تو میٹنگ ختم ہونے سے پہلے پہلے بھی ہمارے پاس سات منٹ موجود ہیں جی کون سب سے پہلے اپنی پریزنٹیشن پیش کریں گے تو یہ آپ نے ایک دو چھے ابواب یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد پہلے باپ کی صرف سگیر یاد کرنی ہے اور صرف سگیر میں پھر آگے ناشرہ ین شروع بھی ایک مزید سیگا بھی موجود ہیں وہ بھی اس کو بھی آپ دیکھ لیجی سر یہ سارے باب آپ کو زبانی سنانے ہیں کل بلکل زبانی سنانے نہیں وہ تھوڑا زیادہ نہیں ہو جائے گا لیسن بلکل زیادہ نہیں ہے بلکل معمولی سا ہے صرف ایک دن محنت کی ضرورت ہے آپ ایک گھنٹہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا جی سر پریزنٹیشن کون پیش کریں گے یہ سمیرہ خالد انجینیر سمیرہ خالد صاحبہ آپ کی اسائنمنٹ آئی ہوئی ہے نومان خالد صاحب آپ کی بھی رہتی جی والیکم السلام آقا مائک بند ہے میرا خیال ہے سر میری تو جی سر میں دیتی تو پریزنٹیشن جی حماد رفی صاحب آپ کی رہتی ہے سر میں عربی کی جی سر میری گرانٹ پیشلی دفعہ تو آپ ماشاءاللہ سفر میں تھے تو پھر آپ ہی پیش کر دیں آپ ادھر سے کر لیں گے شیر مجھے رائٹس دیں گے جی میں آپ کو ہوش منا رہا ہوں جی سر انشاءاللہ میں نے شیطان رحمی بسم اللہ الرحمن میں نے عربی گرانٹ کی تدیس کے لیے اسم عالی اسم عالی کی مطاریف ہے کہ وہ ایسا اسم جو شہدان کرے جس جس کے ذریعے پھر واقعہ ہوا کرنے کے اسم عالی کو محفل کہتے ہیں اسم عالی کو ہم تین اسم میں اس کی تین اقصار ہیں اسم عالی کسی چھوٹے اور اسم العالی جو ہے جو ایسا عالی ہوتا ہے جو درمیانے عالی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اور اسم عالی کبرا جو ہے وہ ایسا کام وہ ایسا اسم ہے جو بڑے عالی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے اب ہم اس کی تفصیل دیکھتے ہیں کہ اسم عالی صورہ بنانے کا طریقہ کیا ہے سارے حرف کر کے اس کی جگہ پہ علامت اسم عالی جو ہے ایم مقصور جو ہے ایم مقصور جو ہے اور آخر میں تنویر لگا دیں مثال کے طور پر جیسے یزربو سے مزربن مارنے کا ایک چھوٹا اللہ اس کا جو وزن ہے وہ مفعال وزن اس میں عالی جیسے اس میں عالی صغرا بنا تھا یزربو سے مزربن اسے اسم عالی غستہ جو بنے گا وہ مزرباتن بند ہے اسم عالی قبرہ بنانے کا طریقہ جو ہے اسم عالی صغرا کے لام کلمہ سے علامت اسم عالی قبرہ علف کا اضافہ کرتے ہیں مزربن بناتا ہے مزربن سے مزربن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسم عالی کی دو تین قسم ہم بنا رہے ہیں وہ تین عوضان پر مشتمل ہیں مفعال مفعال یعنی کہ صغرا اسم عالی جو ہے مفعال کے وزن پر ہوگا اور غستہ مفعال کے وزن پر ہوگا اور جو قبرہ ہوگا اسم عالی وہ مفعال کے وزن پر ہوگا اس کی مزید مثالیں انہیں سے دی گئی ہیں جیسے نوزلن سے منزلن منزلتن منزالن منزلن جو ہے ایک چھوٹا اترنے کا ایک عالی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں چھوٹی سیڑھی منزلتن جو ہے درمیانی سیڑھی منزالن جو ہے ایک لمبی بڑی سیڑھی جرہن سے مجرہن مجرہتن مجراہن جیسے زخمی کرنے کا ایک چھوٹا عالی مجرہن مجرہتن درمیانہ عالی اور مجراہن زخمی کرنے کا ایک بڑا عالی اسی طریقے سے مکتعون 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 کاٹنے کا ایک چھوٹا عالی کاٹنے کا ایک درمیان نہیں عالی اور مکتعون کاٹنے کا ایک بڑا عالی اللہ خیال یہ میری تدریس اسم عالی پر ہی تھی جالے ہیں ماشاءاللہ تقریب تک نئس اور ہر آپ